تیری آس تے چکیا قدم پہلا تیرے نانو شرما ساریاں نے تیری مشکل کو شائی تے ناز کر کے بنا پران تو ماریاں اڑاریاں نے دھدنا باج نئی پک دی کھیر مطروں اصا کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ نے ماپیانو کنڈ کیتی او نجت کے عبازیاں ہاریاں نے او نجت کے عبازیاں ہاریاں نے اسلام علیکم میرے سجنوں مطروں بھیلیوں میں تو اڈا ویر تو اڈا پرہا وزیر علی تے تسی ویخ رہ جے نفا ٹی وی ایچ ڈی اج میں تا نو پاکستان دے مشہور شکاری انہ دا انٹرویو تے انہ دے شاندار بیوٹی فول ڈاگ بخانے نے ویڈیو مکمل ویخنا انفارمیشن والی ویڈیو ہے تا سکپ نہ کرنا آو ساڈے نال تا اندر ہاں یہ بیوٹی فول شاندار ڈاگ تا جناب شکاری دا انٹرو السلام علیکم جناب محترم علیکم علیکم جناب کیسی طبیعت راج صاحب الحمدللہ شکر ہے اللہ راج صاحب سب تو پہلے تے اپنا پورا نام راجہ غلام مصطفیٰ جی راجہ غلام مصطفیٰ جی چیک نمبر ستان میں بارہ حل راج جعوید دے چھوٹا پائیم ہے ماشا اللہ انہوں نے شوق ہے جنہوں میں جاری گیتا ہے شکین تھے سی بھی ہاں لے کر بیسک تو انہوں نے شوق چاہیں بس چلدہ بس چلدہ بس چلدہ ماشا اللہ راجہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسی اکثر کتہ لڑانے یا کتہ زخمی ہو جاندے ہیں آیا کے ساڈے نال گرانڈ دے اندر ڈاکٹر مجود ہوں بلکل ڈاکٹر ہوں دے اندر ساڈے چوکین اضرات نے ڈاکٹر دوست نے ساڈے ویٹرنری ہسپیٹل ہر جگہ اندر گورنمنٹ آ پنجاب نے ہر جگہ ویٹرنری ہسپیٹل ہے ماشا اللہ جتھے نسدیگ ترین ہوئے ہوتھے کتے ہیں جو اندر ویسے ہی شکاری ہی خود نہ ہی خدا داست ہی خدا داست لائے کتے ہیں جی فس چیڑ ہے اسی آپ ہی دے لینے ہیں اگر ضرورت میں حسوس کر گئے تھے ہر جگہ دو چار کلومیٹر دے اندر پیٹرنری ہسپیٹل موجود رہے ہیں اسی اتھے بھی لائے جانے ہیں بلکہ میں جاننا ہوں اسی لاہور تک اتھے لائے جانے ہیں ڈاکٹر کو لائے جانے ہیں ٹریٹمنٹ کرانے ہیں انسان دے برابر اسی امیہ دینے ہیں اسی طرح جسر آپ نے بچے ڈاکٹر کو لائے جانے ہیں بلکہ میں جانے ہیں بلکہ میں جانے ہیں ظلم نہیں ہے جو کوئی اسی انہوں نے خوراک دینے ہیں شاید اپنے بچے بھی نہیں ساڑے وہ خاندے ہونا پوری کوشش کر دیا ہے انہوں نے خیال رکھ دیا ہے گرمی سردی تا خیال رکھ دیا ہے ہر لحاظم راج صاحب تسی نویں شکاریاں کی پیغام دینا چاہو گے جوڑے آج کل نے پیغام شوق شوق دیا تک رکھو اور تلکات بناندہ ایک طریقہ کار ایک بہانہ ہے یہ شوق دیو گئی جانے توڑا پورے ملک شکاریاں دینا پیدا ہو جاندہ صبر نہ اچھے نو اچھا کو بورے نو بورا کو اور ہار مندہ جذبہ پیدا کرو جیڑا ہار منے گا وہ ہی آئندہ جتے گا جیڑا ہار ہی نہیں مندہ پیدا ہوئے گی آئندہ پولیس مداخلت کرے گی لڑائی ہو جائے گی خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے گی پھر پولیس تھی نوالمنٹ دے ہوئے گی بیتری نہ لے گے تو سی سبر کرو اور سالس دا فیصلہ مننو سالس بھی اچھے لوگ ہیں اپنے علاقے دے شوقین اپنے علاقے دے شورت دے بندے جہے گے انہوں نے سالس مقرر کردے ہیں سالس دا فیصلہ مننا چاہیے دوسری دوسری تھی تھرڈ امپیر انہوں نے راکھ لینے ہیں کیمرے تو فیصلہ کردے ہیں جس طرح کرکٹ بے چاہے باقی کی تھرڈ امپیر کردے ہیں اس طرح ہی تھرڈ امپیر راکھ لینے ہیں نوجوان اپنے علاقے دے صرف ہار مندہ جذبہ نہیں ہندہ اور انہوں نے سمجھ دے کہ دنیا تھی ختم ہوگی دنیا نہیں ختم ہندہ شوق نہیں ختم ہندہ ایک کتا ہر گیا ہے ان بار کڑو اللہ اور دے دے گا پچھے بریڈ بنائی جاندے ہیں اور لڑ جائے گا ایسا ہی میرے دو کتے تین کتے بڑھ کے ذاتی دورت سی گانڈی کار چکے ہیں فکس جنو کہندیو مشکہ ملک جمشید صاحب نے لڑنا وہ جڑا کتا باکسر ہے وہ ملک جمشید صاحب نے فکس ہویا ہے رہات نوں آج رہات رانا خالد صاحب جی راج جاوے صاحب جی دو سینر شکاری سمندری صاحب پاہینے وڈے تھا شوق جیتے نہیں فون تکال ہوئی انہوں نے گتا فکس کتا ہے راج شکی لگا جو بندہ بچے جو بند ہو وہ فکس کتا ہے بہت کہ ہر سال دو تین کتے پاکستان لیول دے پیدا کر لانے بڑے اکتے ہیں بڑے چھوکی جی گال نہیں بڑے چھوکی جی بڑے چھوکی جیدی پہی ہے بچے چل دے پہ بریڈنگ ہوندی پہ پھر ہی لڑتے ہیں رفیق صاحب آجو تسی صرف تسی رفیق صاحب رفیق ایدھر آنا اے رفیق گیل صاحب رہنگی اے پائجوید بڑے پیارے پائی چھوٹے پائی نے چھوٹے پہی جواناں چھوٹے پہ بڑے پہ پیارے پہنے مجھوٹے پہنے میں نے میرا چھوک بے چھوٹے پہنے مجھو راجع صاحب تباد کوئی ساتھ دے رہے ہیں میری مدل کر رہے ہیں تو رفیق اللہ میں نے بچے پال کے دے دنہ جوان کر دے دیں میں نے انہوں میں دیں دے دیں کیوں کے لئے چھوٹے پہنے میں نے خوک کے لائے کیوں نے خوش نہیں دے دیں ماشا اللہ خاندانی بندہ اپنے ایدے چچا صاحب بشیر گیل صاحب باکسان دے پناموار شکاری صاحب راج عویز صاحب ساتھی صاحب ایدہ چچا صاحب ہون میں ہے لیکن ہونو بس نماز بڑھ دینے بدل کو اوکے جا تھا اچھے ایدے کل بوش جڑا مشہور کتا سی او دا پر آ راجو سی ملک جمشید کتا سی ایک دفعہ مارے ایک دفعہ لڑیا جزیر گا جدید راجع شاہر لڑیا رڈا شاہر لڑیا جدید تجار خان تشت رقناتی تشت راہ دیل جزیر گیل صاحب اس جقیر ایک دھداشت راہ ملک جمشید صاحب خاندر نور پر آردی ملک جمشید صاحب علی dichی راجع کتا سی او دا ساتھی بای جو دیتا ساتھی بچے بچے مرگل سی او دیتا سی او دیتا ساتھی پچانے میں بارہ رہے ہیں پچانے میں بارہ رہے ہیں ہون باکسر ہے دی گولا گیا باکسر ہے دی مکرانہ ہی تیار ہو رہا ہے کیونکہ میں شہر ہی بندہ ہوں ملازمہ نیشنل بینک چھے ایڈنا ٹائم نہیں دے سکتا ایڈنا ٹائم تو وہ ہی دے سکتا جنو میرنل پیار ہوئے گا میرا خیال کرے گا اپنا ٹائم، اپنا سرمایہ اپنا میرنے تو زیادہ میرنے لوگ چار گناہ میرنے زیادہ کردہ ہے تیدا تیار ہویا گتا دستہ ہے اچھا شکینا جناب محترم اے جوید ہے جاڈیرہ ہے ما شا اللہ اے جوید ہے جاڈیرہ ہے اے جوید ہے جاڈیرہ ماشا اللہ اے جوید ہے جاڈیرہ میرے مٹھو صاحب اے بیٹے راڈیرہ صاحب اے جاڈیرہ موچترکہ چلا اے جاڈیرہ موچترکہ چلیا راجہ صاحب موچترکہ راجہ صاحب موچترکہ 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 رحمت اللہ رحمت ہے بہرلہ انہوں نے کنٹی نو رکھنواستے ذمہ داری میرے تھے اللہ نے پاہتی اور اسی اس ڈیوگے دنے راہ صاحب تاری عمر کننی ہوگی؟ پیجار سال پیجار سال تاری عمر ہوگی راجہ جوید صاحب تقریباً کنی اسی؟ وہ سکسٹی سیمن ستار سال دے فوت ہوئے ستار سال دے ہوگی بسال فرمائیں اللہ نے پیارے لیے دو سال ہوگی شوک شکار کدو شروع ہیا؟ شوک ساڑا جدی پوچھتی ہے جی باپ دادے ساڑے سارے لیے ڈاندے آئے کتے میرے والد صاحب اسل چکی انسان پہلے پھر ایک آلہ کی گئی سیمنٹیز دی میں اپنی اوش راجہ جوید بے کتے لیے ڈاندے بہت اچھے کتے سنوں کو دی پاہی جوید پھر آگے پھر ابا جی بزرگ ہوگی پاہی جوید شوک کرانلا کی بے چھیک گو کتے بہت شور کرین سے commands میں اپنی ستeld کی و transportation بلو بلو بہت شور گتا ، سارے زندگی حریانے اس کے 2500 اتے کتے دیا بچا سی بلکل صحیح خاننا بلو چلا بہتاب بہت آچھا بلو بہت شور گتا، بلو عشر کینوں fil بلو تے کملا کیوں گئن دے سی کملا تے پیورنگ زیو گول سی اپنے کو بلو سی بلو ساڑھے گول سی کملا بہت بات دیگھا لگتا ہے باؤنگا باؤنگا ایتھے چھار دے او جڑا کتا سی نا بلو پہلے انبیٹن مطلب ریا ہو تو ابنی موت آبی مریا اس تو بات چھانگا آیا وہ دوگ سال اچھا لڑیا ہے پھر وہی لات خراب ہو گئی ہے کہ نوکس پیدا ہوئی ہے وہی چھڑ دیتا ہے وہ ہر بھی گیا سی ریٹائر بھی ہو گیا اس تو بعد جناب ہے باس اس طرح چلتا رہا ہے وہ چھانگے تو بعد لپرا کتا محمد بلوہی بہت مشہور سی وہ بچہ سی کتی باروں بھائی جے لیا ہی سوچے باؤنگا پیدا ہوئے باؤنگا بھی ساری زندگی حریانی ہاں جو طرح چلتہ ہے اور باؤنگا — ہافتنگی وہ وہ ملت Opera مأد наш ce liter سوچے ہیں ہاں لڑیا ڈیس خلان باؤنگا سی باؤنگا فورد آپ جلے باؤنگی باؤنگا باتیت باتیت تو میں تو اپنی اکھانا سارے کتے ہیں ماشاءاللہ بڑے کتے ہیں آخری لڑائی باؤنگا تھا تریانویج لڑائی وہ انبیٹن سنتالی میں لڑکی جید گیا پھر راہی صاحب لڑانا بند گا اس تباد پھر ہیپی پیدا ہوئے باؤنگا بچوں ہیپی پیدا ہوئے ہیپی نے بڑا نام پایا ہے ہیپی نے بڑا نام پایا ہے ہیپی تقریبا ہیپی اپنے گول کنار سا ریا ہیپی پان چھے لڑائی لڑائی دو تین سال ہو گیا وہ بھی انفیت ہو جیا ہر گیا ریٹیر ہو گیا ہیپی بڑی کلاس دکتا بات پاورفل کتا لیکن جڑا سی نا باؤنگا وہ ہری نہیں سی وہ گلتی کردہ نہیں سی فاغل ہو دی زندگی جھائی نہیں سی پھر ہیپی ریا پھر گورا آیا ہیپی دو بعد آگیا گورا بہت اچھا بڑا طاقتور کتا سی بہت طاقتور بہت شاندار وہ بڑا چھر ریا پھر ہیپی دو تین سی راڈیر صاحب نے ایک اتا آوٹ گاس پھر شاو کھر تین تاریخ جدو میں لکھی جائے گی راڈ جاوید تو بغیر مکمل نہیں ہوں کہ ہر سال نمک اتا انٹریڈیوز کرنا یا غلا وینر ہونا پتھا تیار ہونا محدود وسائل بیچ بہترین شاو کھتا سی دوست بیچے سی وقت اچھا سی ساتھی میں مبلو جرائے جائے اچھے دوست اچھے ساتھی اچھے ساتھی سی سر آپ نے کو ریمبو بھی ریا ریمبو ریمبو گورے دا باپ سی گورے دا باپ سی یہ کنے میچ لڑیا سی یہ تھے دو تین سال لڑیا تو میں چند اندازہ ہی نہیں سی کنے لڑی جاندے سا ہوں کافی میچ لڑیا کالی ایک بندہ سی پاڑیا کے برادری دا میشری ہندہ سی ہنو ہی ہے رائے صاحب دا ساتھیا تیرا چچا لگ دا میرا پترے ہی رہ گا چچا دا بھائی تی او دکل سی بھائی جویدر خوایا سی بہت اچھا کتا سی میاں زمانہ لے کتے دپرا سی اچھا رائے صاحب ایس ٹام جد اپنے کتے نے یہ بلکیڑی بلڈ لائن دے گا یہ سا جن بچوں نے سا جن سا جن تے سا جن تے ہپی دا کراس گفر ٹائم نال نسل بددی جاندی پیدا ہندے جاندے یہ جاں کتا ساڑا پیچھے سال جتے ہم نے جم شیدنا لڑایا اسی مشکا وہ سا جن دے بچوں ہیں مال Tunس بچوں سے ط درےerte سا بچوں کے Organisation سا جن تاس سا جنت توں بچوں سے جن پتے اسدور ہوتا سی کٹ کتے ہوندیا اس جبن تھا نہیں ہریا جبن نہیں ہریا مار گیا اسی اوہر نہیں چرے چکچ لو کچھ میرے خلق سای بالوی کھلو تا ہے کتے ہو جی دیں کہ چونتی ہے انگر لگ پاستے ہو جی آنجا 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 او سدی سغلے گو سغلے گو آنجا 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 آنجا۔ میں تھی تک نہیں بکھیا کہ اس میچ تھی کتیاں نے لڑائی تھی کوئی جوا ہویا ہوں جفر جی میری پیاس سال اگر مر ہے میری تھی ایٹی تھری ستاراں ہو گئے لو تھی اکی اٹھتی سال تھی میں انہوں شوق چھو گئے اور دنیا پاکستان تھی ہر کونے سے کتے لڑائے آج تک پانجر پیدا جوا نہیں آگا الفین کہہ سکتے یہ شوق جوا ہے ہی نہیں یہ صرف زیمینداران دا شوق ہے زیمینداران دا شوق انہوں جیسے لے ایشیر یہ آگے چھے ایلا اور علیہ اگلے پیشلے انہوں نے آگے انہوں نے زیادہ ایڈوٹائزمنٹ ہوگی نام بن گیا لیکن شوق بسکلی زیمینداران سے زیمیندار صرف انٹرٹینمنٹ جاندے نہ انہوں نے پیسے نہ لالچ باید خرپیسہ بھی انوال ہو گیا گریب اور باوی کتے رکھ کے بیچر مچن لگ پی لیکن شوقین آدمیوں کتا نہیں بیجتا سفید بوش ہے ساڑھے برگی جیسے میڈل کلاس خیلو سنو کوئی بندہ کتا نہیں بیجتا بیچر ملے پرے ہیں بیچر بے کی گلوی نہیں کر سکتے شوقین اسی بیٹھے ہونے ہیں بیچر ملے بندہ بیچر ملے پرے جاکے بیجتا ہے کیا آپ پاک ہے؟ رائح صاحب میرے ایک سوال ہے شکار تو ہٹ کے گل کرنے کیا کیا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ساڑھی ہے کتے لڑا لڑا لڑی اگر ساڑھے کل کھولے آجائے یا میلے جوڑے لگ دے یا کبڑیاں اس طرح کے کھولیاں جاں حالانکہ سوال جانال ایک دوسرا سوال ہی ہے اگر گورنمنٹ سانو عجازت دے گورنمنٹ سانو جگہ دے دے بھوٹے بھی چک ٹکٹ لہ لگے گرونڈ سانو دے دے آنے اسی او بھی پر بودھا رکھی گورنر بنجاب صاحبہ کہ ہر مائج دا ساڑھے کھول اسٹام لے لوں کہ نقصِ امل دا خدا خدچہ نہیں ہون گا لڑائی چگڑا جوا کوئی غیر قرنونی سرگلمی نہیں ہون گی ساڑھے کھولوں باقیدہ ہوتا ٹیکس لائلنگ گومنٹ آف پنجاب پجاز آرپیہ مہجدہ پہلے چلان پر آلنگ سٹامل آلنگ کے اسی مہجدباد بھی کسی کی سمجھی غیر کرونکار اگر کم ہوئے تھے اسی ذمہ دار اور پجاز آرپیہ یہ جریف گومنٹ فیس چاند ہی ہے اور لائلنگ اسی ہو باتی یہ دے چلان ویچ نیشنل بینک جمع کر آمانگے گومنٹ نوں ریونیوں ملے ساٹا شوق چلدہ رہے ہیں ایک سوال جدا بھی چلیا گیا کہ کیا اگر اس شوق اس سے پابندی لاتی جائے کیا اس ہاڑے باستے کیونکہ آج کل دیلے حالات نے لوگ مرجھائے ہوئے ہیں مسیبتہ دے ساکتے سر جدے شوقین آدمی ہونا ہے تو اسے کٹ کوئی بندہ نشہی نہ دیکھو گے بورے کمانج نہیں پہے گا نوجوان یاد ہے کوئی اچھی گیم کرنے سپورٹس میں آنا ہے وہ برائی تو پچھتا ہے یا شوقین آدمی برائی تو پچھتا ہے باقی بندہ نی برائی تو پچھتے جوان آدمی کی انٹرٹینمنٹ سا رہا دن وزوری مہند کردہ ہے تو سال جگہ دو میچ لڑا لگے دو تین جگہ جاگے انٹرٹینمنٹ آتے ہونا شکل بے خوندہ ہے اس نلطلقات بندے نسا دے دو سے بابا مطلب میں ستانویں باہر آدمی میں ستانویں دوبار میں ستانویں دوبار میں اگر کتے ہیں نا شوق ہوئے میں من کون جانے ہیں بالکل ہیں راجہ جوید ایک ستانویں دا چھوٹا جا زمین دا ریسی شوق دی بھی جانا پورے پنجاب پاکستان چودا نا سی سر زمین دار چھوٹے سی انسان بہت بہترین انسان بہترین ایسا کوئی شیک ہے راجہ صاحب میں اکس زیادہ تارتے باؤنگے دے واستے انٹرویو لینا چاندہ سی اللہ آخر پوچھی ہے تو علیکل باؤنگا جڑا سی خان صاحب دے کتے ہیں خان بلوچ خان بلوچ چالے دا بلو سی باؤنگا سی ممے بلوچ چالے لپری کتے دا بچانے نپری دا؟ نہیں لپرا لپرا نہا سی دا لپرا بہت آؤٹ کلاس کتے دا ممے بلوچ چالے دا بچانے میں سنیا کہ وہ پہلے لرداوی نہیں سی ہوندہ باؤنگا، بچہ نہیں سی لڑتا جلی کم عمر سے بلوچ چالے پیدا ہوا ہے ہوتھ ہی جوان ہویا لوگا جائیسے لڑتا کونی سی چھانگا جلے ہر گیا تے پھر پا جویے دیتے لیا اندا ایتے زیمینا کار رکھیا تے تپایا دے تپن لگ پہ تے دو سال دا مہج لڑ گیا سی کیا بات کتہ بڑا بڑا سی بڑا بھی اچھا بہت سی گلتی نہیں سی کردا انہوں نے لڑائی نہ لے شکستی اکثر شکاری جی میں انہوں کو سنیا کہ وہ رست میں زمان سی ہاں جا رجلہ چار سال لڑا روی حرائی نہ بغیر تیار کی تو انہوں نے لڑایا فرائے صاحب دل ایکشن تھی نائنٹی بان دی گال لے بلکل تیار کوئی نہیں کلے دے پڈا آیا پاٹھا تو اڈا بڈا زخم ہی بلوچ آگے انہوں نے لڑانا ہے پا جو ہے کہ انہوں نے لڑا جاؤ لڑانا نہیں پیڑچ لیا ہو انہوں نے کہا تس ہی لڑا جاؤ میں نے لڑا جاؤ لڑا جاؤ لڑا جاؤ لڑا جاؤ اور تس ہی شکین جانو کہ بغیر تیاری تو ہوں راجہ صاحب جلے پیدان چاہمیں ٹڑے پھر دے گئے شام پہ ہی سی انہوں نے کتا مانگ لیا انہوں نے کتا لاؤ تصور سعودہ کتا سی انہوں نے کہا کہ انہوں نے لڑانا نہیں سی لڑا انہوں نے کہا ہون مرنو سپیک کردے مانگی کردے کوئی گال نہیں چھاڑ دے اس زمانے جو ستائی منٹر لڑکے بغیر تیاری تو ہوں سر آخری سوال ہے کہ توڑے پسندی دا شکاری تے سالس کیڑے کیڑے ہیں سالس شکاری رائے جاولا صاحب بہت ہی ناموار شکاری ساڑے پائی انہیں بہت اچھا سمجھ رکھنا لے شکین انہیں سالسی رانا خالد بہت اچھی کردہ سالسی رانا خالد بہت اچھا سناندری سالسی رانا خالد بہت اچھا سیارس ساتھی بہت پائی بہت اچھا جی بلکل رائے جاولا خان پائی جی سمجھیں پیابا شوکدا بہ ہونوں ساڑا سربراہ نوابا مانمولا صاحب صدر میں ساڑے ساڑے فرینڈز گروپ دے رائے جاولا خان دے سارتی اسی ناز کردے ہیں پائی جی ساڑا کتے ہی ساڈے سانجے نہیں ساڈے ساڈا مارنان جو نہیں سانجے اچھے دوست اچھے ساتھی تو سی انٹریویوں نے بیٹے دیکھ دیں لیا جایے اتمنان صاحب ہے امتنا آندا امتنا آندا اچھے سالس باس بہت اچھے سالس ہے لیکن سالس ہے میری انٹریو دے والینال تمام گروپوں نے روکیسٹ ہے کہ سالس میں شاہ تیستر گروپ دا رکھے جایے کیا با تھرڈ امپیر یا نیوٹرل امپیر ساڈے میرا تے پاکستان فرین گروپ دا اتاہت گروپ دا محج ہے تو اوامی آلے کیسے بندے نو سالس راکھ لو یا اور گروپ آلے کیسے نو سالس راکھ لو انتے ہر میں آجوشوکین اچھے گئے ہوندے نے کوئی اچھا سالس اپنا نام بدنام نی کرنا چاہتا وہ اچھا فیسرہ دے گا تھرڈ بندہ رکھو جا نیوٹرل اپنے گروپ دے رکھ دے نا وہ چھلے پیڑا پیندے ہیں اپنے گروپ آلے کینی مارن لکھ بندے سارے دوستانو پی لے گیا کہ نیوٹرل امپیر رکھو تاکہ جو فیصلہ ہوئے بغیر کسے کیا با لالچ توم باب نیوٹرل ساپ ستراف ہے جانورنا جاتی نہیں ہونے جایدی جانورنا جاتی نہیں ہونے جایدی جانورنا جاتی نہیں ہونے جایدی اور آجانگے ایدنی کہ ان ہرے نو اپنا خدا کر کے بچا لیا جاوے سوال چھوٹا جاہور میں نے جاہدہ ہے جتوانو کس ٹائپ دا کتا پسند ہے ہرڈ شیو کد شیو رنگ کس ٹائپ دا کتا دوسری پسند کرتے ہیں اسید بھائی ہے بلوچان لے کتے جی رہے تھا نمی بلوچان لے کتے جی رہے تھا نمی بلوچان لے کتے جی رہے تھا یہ کتے چنگی کتے ہیں بہت خوبصورت بڑے سائز دے خوبصورت کتے سائز دے خوبصورت کتے ہیں لڑائی ہے نکھار بڑا ہے بہت اچھے گریسیب ہوگی لڑ دے پھر اسی اسے باؤں گے تھے ہیپی تھے کراس پایا سی نواب صاحب دا مکڑا کتا سی چھے دے بچو ساجن جمعیا وہ باؤں گے دیا تے سریٹے دا کراس سی تے بچو ساجن بنیا پھر وہ سونوں سے ہلے تک ساجن لئی پھر دے ساجن نے پریڈ اس تو اچھے کتے نہیں ہے ساجن بیٹن ہریا نہ ڈگیا نہ ہریا ساجن دے بلڈ لائن یعنی کہ ماں لے پاس ہوں ماں لے پاس ہوں باؤں گے وچوں سے تے باپ نواب صاحب اپنا سریٹے دا بچا سی ایک مکڑا امانو اللہ شاہل کہ سمچے بوانا اللہ جنم سیب کرے فوت ہوگیا بہت اچھا ساتھ تھی ساتھا خود کتا سی مکڑا مہت پای جوید گیا اسی امراکی لندہ وچوں فرساجن جمعیا اس تو اچھے کتے کوئی نہیں باقی مالک دیتیاری بھی کونٹ کر دیا لیکن اچھے کتے میرے نظر سے بہت اچھا سر تو اڈا پسندی دا آخری سوال ہے پسندی دا کتا تو اڈا جڑا ہم سب تو زیادہ پسند آوے پورے ورلڈ یعنی کہ پاکستان دے ساجن کتا بہت اچھا سی ساجن بہت اچھا سی پھر قاسم اپنا ہو جائلا اختر من کیا لے اللہ کتا بہت اچھا ہو جائے اس طرح ہی اچھا گتے اس طرح ہی اچھا گتے کونٹ 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 ہلاکو کیا بات ہے؟ تاریخ دا سب تو اچھا کتا کر گنے جاوے تے ہو ہلاکو کتا ہے تاریخ دا سب تو اچھا کتا سی بہت پاورفل کتا سی سر تو اڈی بڑی نظر ہے بلڈ لائنو اچھی سی ہو دی ماشاءاللہ اور وہ آپ بھی بہت اچھا سی خان راہیو اللہ خان دی تیاری بھی بڑی اچھی سی وہی شک تاریخ دا اگر بیسٹ کتا گنے جاوے نا تے ہلاکو ہے ہلاکو وہ باتی ساڑے باتی انچ کتا سی باتی ساڑے باتی انچ کتا سی خوبصورت این ٹیپیکل ناکتو لے کے پوچھ تاک خوبصورت کتا سی شایز بڑا کنی بڑی وہ دے ایک بندہ نوکس کارڈی نیس ہے اللہ تعالیٰ نے اسی انہوں کے چیز بنائی تھی وہ دے نوکس کارڈی نیس ہے ہر چیز پوری تھی برداشت پوری لڑائی پوری طاقت پوری نسل وائز بھی ہو رنگنالے دا بچہ سی رنگنالا بھی تاریخ دے اچھے کتے ہیں بہت اچھا کتا سی یہ رنگنالے دا بچہ سی کتے بھی چوئے ڈوالے کتے ہیں چوئے ڈوالے کتے ہیں چوئے ڈوالے کتے ہیں مطلب ہے اچھا تاہی ہیں ہمیں ہی چیمپین بانگے ہو دو چیمپینوں نے خون رلدہ دے چیمپین کو نکل دے کہ ہر کتا چیمپین نہیں بان جاندہ بانگو چنگا سی بچہ سی سوی ساری اچھی سی پیچ اچھا سی بانگے دا بچہ سی ساجان اچھا سی مکرے دا بچہ سی بانگے دا بوترہ دوترہ سی دونوں ماں باپ دونوں اچھے نا ہونتے پھر آؤٹ گلاس تنی بیدا چانس تاہی ہے کہ ایک دا میں جد جاوے لیکن جیدے مخالف نو چیلنج دے کے تھلے دے کے لانا میں جیدے دلی لال ہے وہ ہی ہوگا جیدہ ماں باپ دو اچھے دو میں چندگے ریا اللہ خان دا کتا باکی تاریخ دا بیسٹ کتا بیسٹ کتا بیسٹ کتا بیسٹ کتا بیسٹ کتا